بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم جو میں یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ذائقے دار کھانے امید ہے آپ سب خیرد سوں گے خوشیوں کے بعد ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی مزددار سی کچھنار گوشت کی ریسپی امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند دائے گا ویڈیو کا انڈ تک لازمی دیکھئے گا اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں ہم آتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے آئل لے لیا تھا اس کے بعد دو سے تین دارچینی کے سٹکس ڈالے اس کے بعد میں نے دو سے تین پیاز اندر ایٹ کیا ہے ویڈیو مسائز کے اس کو اچھے سے ہم براؤن کر لیں گے پیازوں کو براؤن کرنے کے بعد میں اس کے اندر وان ان ہاف ٹیبل سپون میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اچھے سے ہم لسن ادرک کو بھون لیں گے بھوننے کے بعد مٹن ایٹ کریں گے میں نے مٹن ایٹ کیا ہے چکن بیف کوئی بھی لے سکتے ہیں اچھی کوالٹی کا گوشت آپ کو میں نے پہلے بھی بیل ایک ویڈیو میں بتایا ہے آپ گارڈن ٹاؤن سینٹرل پلازا روڈ برکت مارکیٹ احمد مٹن شاپ سے جا کے لے کے آ سکتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت گوشت ہے میں نے بولن لیس مٹن یوز کیا ہے آپ ہڈی والا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو میں اس شاپ کیا لنک اور اڈریس نیچے بائیو میں بھی دے دوں گی اب ضرور وہاں سے جا کے لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا گوشت چاہیے تو ان کی شاپ سے بہت اچھا ملتا ہے اب ہم اس کے اندر ٹوماتر ایٹ کریں گے میں نے تین لارسہ اس کے ٹوماتر لیے تھے اور تین سے چار ہری مرچے ایٹ کی ہیں اچھے ایسے ہم اس کو مکس کر لیں گے بھول لیں گے اس کے بعد کوئی سپائسیز ایٹ کر لیں گے ون ٹیبل سپون میں نے نمک ایٹ کیا ہے حسب زائقہ ایٹ کیجئے گا جتنا آپ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں اس کے بعد ون ٹیبل سپون سرک مرچ ون ٹیبل سپون میں نے حل دی ون ٹیبل سپون میں نے کالی مرچ اور ون ٹیبل سپون زیرا پاودر ایٹ کیا اب اس کو اچھے سے مکس کر رہیں گے تب تک بھونیں گے جب تک ہمارے ٹوماتر وغیرہ اچھے سے بھون نہیں جاتے اس کو اچھے سے ہم بھول لیں گے جب تک ہمارا آئل علیہ دا نہیں ہو جاتا اور ٹوماتر بھوننے جاتے دیکھیں ہمارے گوشت اچھے سے بھون چکا ہے یہ بولنیس مٹن ہے اس لئے ہم اس کے اندر نارمل ہاف سے تھوڑا سا زیادہ پانی ایٹ کریں گے اور پان سے چھ منٹ کے لئے اس گوشت کو پریشر لگا کے ہم گوشت کو گلا لیں گے بلکل پان سے چھ منٹ لگانا ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارا گوشت اچھے سے گل چکا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اب اس کو اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا سا جو پانی ہے اس کو دیکھ لیں گے اچھے سے بھون گیا ہے دیکھیں ہمارا گوشت اچھے سے بھون گیا ہے اب اس کے اندر ہم کچنار ایٹ کر لیں گے دیکھیں ہم کچنار لیں گے میں نے ون کیجی کچنار لی ہے اب اس کے اندر وائٹ کر لیں گے اب کچنار کے ساتھ ہم گوشت کو اچھے سے بھون لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں نے ایک پیالی بھڑ کے پھینٹی ہوئی دہنگ کی لئی ہے وہ ایٹ کر لیں گے اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اب ہم نے اس کے اندر پانی ایٹ نہیں کرنا دہنگ کا اپنا پانی ہوتا ہے اور کچنار اچھے سے ہماری گل جائے گی اور جو گوشت میں قصر رہ گئی ہے وہ کچنار کے ساتھ ہی ہمارا گوشت اچھے سے گل جائے گا اس کو صرف تین سے چار منٹ کے لئے ہم ویٹ لگائیں گے تاکہ ہماری کچنار گل جائے دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری کچنار گل چکی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا سا ہمارا سالن کچنار گوشت کا ریڈی ہوا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی کالی میرچ اٹ کر لیں گے تھوڑی سی کالی میرچ اٹ کر لیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر ایون ٹیبل سپون گرم مسالے کا بھی اٹ کروں گے گرم مسالے سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کچنار گوشت میں دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا کچھنار گوشت ریڈی ہو چکے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو ہمیں کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لے گی امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ